ہاں نہیں بسات کے کرسکوں تیری تعریف ویاں کہاں سیلاوں میں الفاظ تیری شایان شاہ قدیر ہے تو قدرت تیری حد لا مقا ہے تیری کن کی وجہ سے بنے یہ دونوں جہاں اب اس سے آگے میں دوں گی کیا مثال بھلا اب اس سے آگے میں دوں گی کیا مثال بھلا میں مجھتے خاک ہوں میری ہے کیا مجال بھلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہنوں اور بھائیوں میں ہوں نا توان سیدہ بی بی ایک بدکار بی بی اور ایک دھکا دینے والے چور عالم کا میں قصہ سنانے جا رہی ہوں شہر کو کیسے پتا چلا کہ اس کی بی بی اس سے اغداری کر رہی ہے اور وہ عالم لوگوں کو دھکا دے رہا ہے کس طرح اس نے بادشاہ کے ہیرے جواہرات واپس لڑائے آئیے یہ دلچسپ اور سبق آموس قصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس سے پہنے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل کو ضرور دبایا کریں میرے ایف بی اوفیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق اور صحیح معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ ایک بار کا ذکر ہے کسی گاؤں میں ایک نیک پرہزگار شریف شہر رہا کرتا تھا جو کہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اس کی بیوی بظاہر تو بہت نیک پاگواز شریف اور باپردہ باہیا تھی اپنے شہر کے ساتھ بہت لگاوٹ کا اظہار کرتی تھی اور ایسے اپنے آپ کو اس کے سامنے ظاہر کرتی کہ اس سے اچھی اور فرماوردار بیوی کوئی ہو نہیں سکتی ہے شہر اس پر بہت اعتماد کرتا تھا اس کی ہر بات کو مانتا تھا یوں ہی ان کے شبروت خزر رہے تھے محبت میں چاہت میں شہر اس کی محبت میں اندھا بھی ہو چکا تھا کہ وہ جو کہتی وہی کرتا تھا ایک روز ایسا ہوا کہ شہر جب بہار سے اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا اس کی بیوی زارو قدار رو رہی ہے روئی چلی جا رہی ہے پریشان ہو گیا اس کے پاس آیا رونے کا جب سبب دریافت کیا تو کہنے لگی ہمارے گھر میں جو پیڑ ہے اس پر بیٹھنے والے پرندے ایسے بیٹھنے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میں کہیں گناہ کا شکار نہ ہو جاؤں اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہیں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا بیٹھوں ساست آپ کی بھی کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں مجھے آپ کو بہت ساری باتوں کی جواب دینے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی پیش ہونا ہوگا تو میں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں مجھے تو یہ پیڑ بھی برداشت نہیں ہے ہمارے گھر میں میں نہیں چاہتی کہ پرندے بھی یہاں آ کر بیٹھیں یا مجھے دیکھیں بس یہی سوچ کر اور اسی خوف سے میں رو رہی ہوں کیا ہوگی میری آقبت کیا ہوگی میری آخرت دنیا میں بس میں کسی گناہ سے بچتی رہوں ہر گناہ سے میں بچ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہوں بزاہ انتہائی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا کہ میری بیوی اس حد تک اس درجہ تک پاک دامن ہے پاکیزگی کا اس کا کوئی نیم الودل نہیں ہے جذبہ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے اس شخص نے عالم بے خودی میں فورا اس کا ماتھا جمعہ اور اسی وقت کلہاری لے کر گھر کے پیڑ کو کٹ کر باہر پھیک دیا کہ کوئی بھی میری بیوی کو دیکھ نہ سکے اب اس واقعے کے ایک ہی ہفتے کے بعد ایک روز وہ شوہر اپنے کام سے جلدی فارق ہو کر اپنے وقت سے کچھ پہلے ہی گھر آ گیا چابی اس کے پاس تھی دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں موجود ہیں اس نے سوچا کہ میں اس کو آوازی نہ دوں بلکہ اچانک اس کے پیچھے سے جا کر میں اس کو درا دوں گا تو وہ خوش ہو جائے گی کہ آپ اتنی جلدی آ گئے ہیں انہی اچھی سوچوں کو لیتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کو باہر سے کسی مرد کی آواز آئی کہ کوئی مرد اس کی بیوی سے باتیں کر رہا ہے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ میری بیوی تو نیک پرہزگار ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو درخت کے لگنے سے اتنی پریشان تھی یا میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا ہے اپنے کانوں پر لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کو آہستہ سے کھولا وہ کیا دیکھتا ہے وہی پارسا نیک پریشگار بیوی اپنے آشک کے ساتھ وہی پر بیٹی ہوئی ہے باتیں کر رہی ہے پیار محبت کی باتیں اور ایسا قابل اعتراض منظر تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکا شوہر کی محبت کہ اس نے اس طرح رون ڈالا شوہر کے ساتھ غداری کر دی وہ ناقابل یقین دل خراج منظر دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ میں اس کا غلط آبادوں اور اس کے نام نہات عاشق کا بھی چھپ کر یہ گناہ کر رہے ہیں شوہر کے ہوتے ہوئے لیکن اس نے اس سے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس سے محبت کرتا تھا اس نے خاموشی سے وہاں سے راہ فرار اختیار کی اپنا کچھ ضروری سامان لیا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا شاہر وقت کا اپنا شہر تھا وہاں دیکھا کہ امیر شہر کے محل کے اردگرد کافی لوگ جمع ہیں یہ منظر دیکھ کر اس نے جب اس بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ باشا سلامت کی تجوری چوری ہو گئی ہے اس دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پیر کے بجائے آہستہ آہستہ انگلیوں سے چل رہا تھا اپنے قدم کو بجا بجا کر انتہائی احتیاز سے چل رہا تھا اس کو سخت حیرت ہوئی یہ کیا بات ہوئی ہے لوگ آرام سے اپنے پیروں پر چلتے ہیں یہ صاحب اتنا کیوں ڈر رہے ہیں وہاں پر موجود ایک شخص ہے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور یہ اس طرح کیوں چل رہے ہیں سمحل سمحل کر تو اس شخص نے کہا اس شہر کے سب سے بڑے عالم ہیں اور ان کی ہر بات کو بادشاہ وقت ضرور مانتا ہے ان کے کہنے پر عمل ہوتا ہے یہ بھی یہاں آئے ہیں چور کا پتہ لگانے کے لیے لیکن وہ تو ٹھیک ہے یہ اس طرح کیوں چل رہے ہیں انگلیوں کے بل یہ اس لیے چل رہے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چیٹی آ کر کہیں دب نہ جائے اور اس کی موت نہ ہو جائے اور اس طرح یہ نہاق قدر نفس کے عظیم گناہ کے شکار نہ ٹھہر جائے یعنی کسی ننیزی جان کو ان کے پیروں تلے آ کر اپنی جان نہ گبانی پڑے ایک چیٹی بھی ان کے پاؤں سے نہ مریں یہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں اب بادشاہ وقت کا دربار سجا ہوا تھا حلچل مچی ہوئی تھی وہ عالم صاحب بڑی شان اور شوقت سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور بادشاہ کو ترہا ترہا کے مشورے دینے لگے کہ ضرور یہ کسی بہار والے نے چوری کی ہے شہر کا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی چوری کیسے کر سکتا ہے باہر سے کوئی آیا ہوگا وہ شخص غور سے وہ پورا منظر دیکھ رہا تھا اب اس کے ذہن میں اپنی بیوی کا دھوکہ آ گیا کہ بیوی بظاہر نیک پاک باس اور بہت ہی زیادہ پاک دامن بنتی تھی لیکن اس نے چکے سے کیا حرکت کی وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ وقت کی تجوری کو کس نے چوری کیا ہے اس نے بادشاہ کے پاس عرضی پہنچائی کہ مجھے ان سے ملنا ہے اور میں بتا سکتا ہوں چور کون ہے پہلے تو اس کو منع کیا گیا کہ نہیں تم بہار سے آئے ہو تمہیں نہیں ملنے دیا جا سکتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے تم پر ہی شک کیا جائے اس نے کہا میں بتا سکتا ہوں چور کون ہے پہلے مجھے بادشاہ سے ملائے جائے بادشاہ کے بعد اس کی بات پہنچی بادشاہ نے کہا اس شخص کو میرے سامنے پیش کیا جائے اس نے کہا بادشاہ سلامت میں جانتا ہوں چور کون ہے اور وہ بہار کا نہیں ہے کسی اور شہر کا نہیں ہے آپ کے اپنے شہر کا ہے اور اسی دربار میں موجود ہے حیرت ہوئی کون ہے وہ شخص اس نے اسی عالم کے طرف اشارہ کر دیا یہ ہے وہ چور دربار میں بیٹھے ہوئے اس کے پسینے چھٹ گئے یہ کیا کہہ رہے ہو کیا پاگل ہو گئے ہو میں گناہ کبیرہ چوری میں تو ایک ننے سے کیڑے کو نہیں مارتا ہوں سمھل سمھل کر چلتا ہوں اپنے آپ کو گناہوں سے میں نے بچایا ہوا ہے اور بادشاہ جانتے ہیں یہ بات بادشاہ نے بھی ہاں میں گردن ہی لائی لیکن آپ چور ہیں میں یہ کہتا ہوں کیسے کہہ سکتے ہو بادشاہ سے کہا آپ ان کے گھر اپنے سپاہیوں کو بھیجیں اور معلوم کروا لیجئے بادشاہ نے اس کی بات کے یقین کرتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری بات کو ہم مان لیتے ہیں بادشاہ نے سپاہیوں کو فوراں حکم دیا کہ اسی وقت ان عالم صاحب کے گھر جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ واقعی ہیرے جواہرات اور تجوری کا پورا پیسہ ان کے پاس موجود ہے ابھی بادشاہ حکم دے ہی رہا تھا کہ وہ عالم صاحب اپنی کرسی سے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے ہاں میں ہی چور ہوں ہاں میں نے چوری کی ہے میں اعتراف کرتا ہوں آپ میرے گھر کسی کو نہ بھیجیں میں نے اقرار جنگ کر لیا ہے بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی کہ آپ تو اتنے نیک پرہزگار ہیں پارسہ بنتے ہیں لوگ آپ کے اتنے عقیدت مند ہیں اتنے چاہنے والے ہیں آپ کے اتنے شاگرد ہیں تو پھر یہ چوری کیوں کی بس لالش میں آ گیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ مجھ پر کسی کا شک نہیں جائے گا اس لیے میں نے یہ گناہ کیا جیسے ہی شیخ صاحب نے اعتراف کیا بادشاہ اس شخص کی طرف مڑے اور کہا تم یہ بتاؤ آخر تم کو کیسے پتا چلا کہ چور یہی عالم ہیں جبکہ یہ اپنی ظاہری شکل و صورت اور لباس سے انتہائی نیک سوالے اور پارسہ دیکھتے ہیں بادشاہ کوئی سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنے پچھلے تجربات کی روشنی میں دیا وہ جواب یہ تھا جب بھی کوئی اظہار پارسائی میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرے کہ میں بہت نیک ہوں میں بہت عبادہ گزار ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں سمھل سمھل کر چلتا ہوں مخلوق خدا کو میں تکلیف نہیں دیتا میں بہت اچھا انسان ہوں جو اپنے بارے میں برچڑ کر بیان کرے نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے اس کے تو آپ فوراں سمجھ لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے سچ ہے لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی سبحان اللہ اس واقعے سے سوچ کے دریچے کھلتے ہیں کہ ہم بظاہر اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے ہم شیطانی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اندر اور باہر سے ایک ہی کر دے نیک کر دے آمین سبح آمین ویڈیو کا مجھا کی طرح لائک کریں کومنٹ اسی طرح کرتے رہا کریں زیادہ سے زیادہ کومنٹ کریں نہ بھولا کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو اسکرین کو جب آپ ویڈیوز دیکھیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جتا کہ اللہ خیر ہو